موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا نہ کرو اس کا مزاق نہ اڑاؤ جو آگے جا کر جھگڑے کا سبب بنے اور نہ اس کے ساتھ کوئی ایسا وعدہ کرو جس کو تم پورا نہ کر سکو یہ سننے ترمیزی کی روایت ہے انسان اس دنیا میں مختلف تعلقات کی بنیاد پر زندگی بسر کرتا ہے گھر کے اندر مختلف تعلقات ہوتے ہیں ہر انسان کے اور گھر کے باہر بھی مختلف رشتے دوستیاں اور تعلقات ہوتے ہیں اگر یہ تمام تعلقات معمول کے مطابق ہوں تو انسان کی زندگی اچھی گزرتی ہے اور اگر ان تعلقات میں درادے پڑ جائیں اختلافات ہوں تو انسان کی زندگی پریشان گزرتی ہے جو آدمی ذہنی طور پر پریشان ہو تو یہ بات تیشدہ ہے کہ وہ دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے ناکام رہتا ہے دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی کچھ کر گزرنے کے لیے ذہنی سکون نہایت ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان میں ذہنی سکون کا ایک طریقہ کار بتلایا چنانچہ فرمایا کہ آپس میں جھگڑا نہ کرو اور جھگڑے کی دو اہم بجوہات ہوتی ہیں زبانِ نبوت انسان کی نفسیات کو سب سے بہتر بیان کرتی ہے عام طور پر آدمی دوسرے کے ساتھ اختلاف کرتا ہے دو بجوہات سے پہلے نمبر پر کہ ایک آدمی دوسرے کا کوئی مزاک اڑا لے اور مزاک بڑھتے بڑھتے اختلافات تک پہنچ جائے اور دوسرے نمبر پر بعض اوقات آپ کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کرتے ہیں کوئی بات کرتے ہیں اور بعد میں وہ وعدہ پورا نہیں کیا جاتا اور ان دونوں وجوہات سے پھر دو آدمیوں کے درمیان اختلاف پڑ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں ان دونوں اسباب کی نفی فرمائی کہ کسی مسلمان بھائی کا مزاک نہ اڑاؤ اور اس کے ساتھ ایسا وعدہ نہ کرو جس کو تم بعد میں جا کر پورا نہ کر سکو ان دونوں باتوں کی پابندی ہوگی تو پھر باہمی تعلقات درست رہتے ہیں ایک اور فرمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو نماز روزہ اور زکاة سے بھی افضل ہو یعنی ایک ایسا عمل ہے جو نفلی نماز نفلی روزے اور نفلی صدقات سے بھی زیادہ افضل ہے اور پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس کے تعلقات کو درست رکھنا یہ نفلی نمازوں نفلی روزوں اور نفلی صدقات سے بھی زیادہ افضل ہے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں تمہیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں اور کسی کا مزاق نہ اڑائیں کسی کے ساتھ جھوٹا وعدہ نہ کریں تاکہ گھریلو اور بیرونی تمام قسم کے تعلقات ہمارے معمول کے مطابق ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے مجھے اور آپ کوشش کرنے کی توفیق اطاف فرمائے